السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ فرشتے دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ وہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم فرشتوں کی آواز نہیں سن سکتے ہم دیکھ نہیں سکتے تو وہ پکارتے ہیں دوسرے فرشتوں کو کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی ذکر ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آسمانِ دنیا تک پہنچاتے ہیں سبحان اللہ اور وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ جو لوگ محفل میں ہوتے ہیں ان کے لئے مقفرک کی دعائیں کرتے ہیں آپ لوگوں کے دل میں کوئی بھی دعا ایسی ہے جو آپ کو ہے کہ یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے میں نے مانگنی ہے آپ اپنے دل میں ساسا دعائیں مانگتے رہیں کیونکہ ایسی محفل میں فرشتے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو فیملی کو دادی کو ماں کو باپ کو دادا اللہ سبحانہ وتعالی ان کو درجات بلند کریں وہ وہاں پہ بھی خوش ہوں گے خوپیاں نانی نانا سب کو پوری فیملی کو اللہ سبحانہ وتعالی بہت مبارک کریں اور یہ بچے آپ لوگوں کی آنکھوں کی تھنڈک بنیں آمین سبحانہ وتعالی مجھے نہیں پتا اسے بوائے گرل اسے گرل نا تو اچھا اللہ سبحانہ وتعالی آنکھوں کی تھنڈک بنا کے رکھیں آمین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روبر کے لئے میں یہ کہوں گی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اتنی پیاری نعمت عطا کرتا ہے نا تو ساتھ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں سب سے پہلے تو ایزا مدر ہمیں کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ پہلے کوئی درس ہوتا تھا کوئی بتانے والا ہوتا تھا تو اچانک یہ ہوتا تھا کہ بچہ آگیا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں پہلے تو ہماری اپنی زندگی ہوتی تھی اس کے بعد آپ کو فل ٹائم ایک جوب مل جاتی ہے جس کو اپنے کرنا ہوتا ہے اور آج کل کی ماں کے لیے کیوں مشکل ہے کیونکہ وہ باہر کام بھی کرتی ہے زیادہ ترمائے باہر کام کرتی ہیں اب پھر وہ بچے کی اتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے اور اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ڈپریشن کا موٹ بھی آتا ہے وہ رونا دونا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ زندگی میں اتنی بڑی ایک خوشی بھی آ رہی ہوتی کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہوتا ہے کہ بچہ جب بین کا بچہ بھائی کا بچہ تیار شہر ہوا اچھا سا پیارا سا ماری گود میں آیا جو رویا تو پکڑ کے ماں کو پکڑا دیا اب وہ چکر ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پر ہوتا ہے کہ بچہ رویا تو آپ کی گود میں آ گیا تو یہ بڑی اس کی شروع کیا جو ٹائم ہوتا یہ بہت ٹاف ہوتا ہے ماں کے لیے ہزبین کو اتنا نہیں پتا چلتا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے ہزبین کہتے تھے کہ کیا ہے رات میں سونے کام پہ جانے دوسرے کبرے میں جاؤ تو یہ آج کل کے ہزبین ریسے اچھے ہیں they all really help you know each other ہر چیز میں تو یہ ایک ہوگا لیکن آپ پہلے سے اتیار ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگے انشاءاللہ دوسرا دیکھیں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایک انسان ایک بچی اس دنیا میں آ رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے جس بکوز آپ اپنی اپنی زندگی کو دیکھو اپنے سے question پوچھو کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں تو میرا کیا مقصد ہے کیا بس اس لیے کہ میں پہلے چھوٹی تھی پھر میں سکول جا رہی تھی پھر کالیج کالیج کے بعد شادی ہو گئی پھر بچے ہوئے اور اس کے بعد اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور پھر میں نے مر جانا ہے یہ مقصد تو نہیں ہوگا نا ہمارا وہ تو مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پردہ کیا تو وہ ہمیں کہاں سے اس کا جواب ملے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پر بھیجا تھا تو یہ کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی یہ نہیں کہا کہ اب تم دنیا کیونکہ جنت سے ہی آ رہے تھے نیچے نا کہ تمہیں تو پتہ ہے سارا کچھ اب تم نے اپنی مرسی کے مطابق تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کرنا اچھے کام کرنا اور یہ برے کام نہ کرنا چلو جی تم چلے جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی جو اس کو اسیپٹ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جو نہیں کرے گا اس کو سزا مل جائے گی وہ دوزخ میں جائے گا سیدھی سی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دی اب پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا مقصد کیا ہے لیابداللہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اب ہمارے ذہن میں question آتا کہ کیا مطلب سارا وقت نمازیں پڑھیں گے اور یہی کرتے رہیں گے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے لیکن مقصد بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر آگے بیان کر دیا اگر دیکھیں ہم کھانا پکاتے ہیں گھر کی صفائی کرتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں ماں کو مسکر آ کے دیکھتے ہیں ہر ہر چیز جو ایک مومن اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کرتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم دیکھیں نیکی تو پھر کافر بھی کرتا ہے مشرق بھی کرتا ہے ہر کوئی نیکی کرتا ہے تو what is the difference between ہماری نیکی اور ان کی نیکی میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حدود مقرر کی ہے ایک مسلمان عورت اور ایک غیر مسلم عورت میں فرق کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حدود کیا ہے ایک ماں کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے نا بچہ وہ اولاد کی تربیت کی ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہمارا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی ہتنی محنت کی تھی بچوں کو پالا یہ سارا کچھ کیا جو ہم نے اپنی ریگولر زندگی میں کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے اور اس سے زیادہ کیا کرتے اگر اولاد نافرمان نکلیا تو میرا کیا کسورہ حضرت نو علیہ السلام کی تو اولاد بھی تو نہ ہو گئی تھی ایسے ہماری اگر بچوں میں تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا ہمارے ذہن میں یہی سوال آتا ہے جب ہم اولاد کے بارے میں ہر ماں سے آپ یہ سوچ لیں اچھے سے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی تربیت کے بارے میں اور تربیت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اللہ کی پہچان کروایا یہ ایک ماں کا ماں اور باپ اس وقت کیونکہ ماں ہیں تو اس لیے میں بار بار ماں کا اللہ سبولوں گی ہمیں دیکھیں بڑی اچھے سے وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین دفعہ پوچھا کس کی خدمت کرنی ہے تو ماں کی پھر چوتھی دفعہ باپ کی اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے یہ بھی ہمیں زبان نہیں آتا ہے سب کو لیکن ماں کے قدموں تلے کیوں جنت ہے what is the reason اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت ماں کے قدموں تلے کر دی because وہ ماں اس بچے کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں کہا یا ایوہ اللہ زینہ آمنون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو وہ خطاب کس سے ہے میرے سے اور آپ سے خطاب ہے نا ہمیں پتا نہیں چلتا کیونکہ ہم قرآن کو صرف ناظرہ قرآن کی طرح پڑھ لے ہمیں پتے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں کیا کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمنون اے لوگو جو ایمان لائے ہو کو بچاؤ انفسیکم اپنی جان کو و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو نعرہ آگ سے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچانا اور یہ کس کے خطاب ہے گھر والی کس کے ہوں گے ایک ماں اور باپ کے ساتھ ہی خطاب ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اب پتے دیکھیں visualize کرو اس سینٹنس کو کہ آپ کا بچہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا سمجھانا چاہتے ہیں سامنے آگ لگی ہوئی ہے آپ کا بچہ آگ کے ٹورڈ جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آگ میں گر جائے گا تو آپ کیا یہاں بیٹا دیکھو کہ بیٹا دیکھو چھلانگ نہ لگانا بیٹا آگ چھوڑا جلا دے گی نہ کرنا بچہ میں کتنی دفعہ کہت باز نہیں آرہے ہو اچھا ایسے یہی ہوگا نا اگر جیسے ہم آپ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی ہم نماز کا کیسے بچوں کو کرتے ہیں اگر کہتے ہیں بہت سیماعی تو کہتی بھی نہیں ہے بہت سیماعی تو خود بھی نہیں پڑتی ہیں ان کو خود نہیں بتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو ہم کیا ایسے بچوں کو کہیں گے کہ بچہ نماز پڑھی کی نہیں پڑھ پڑھ لینا دیکھو آج نہیں نہ پڑھی کتی بری بات وہ تڑپ جو آپ کی آگ میں جاتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے ہوگی ایک ماہ خود گرزے گی بچے کو بچانے کے لیے وہ تڑپ آپ کی اللہ کا دین دین دینے کے لیے اس بچے کے لیے ہونے چاہیے آپ سے پوچھا جائے گا ایسا نہیں ہے دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سوال کس چیز کا آپ کے پاس اتنا بڑا مقصد بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اس لیے کہ چلو جی اب بچہ پیدا ہو گیا تو آپ یہ کرو وہ کرو اب فن کر لو اس کی تربیت کیا کرنی ہے دیکھیں کھانا کھلانا تو ہم گھر میں بلی کو تبھی پالیں گے تو اس کو بھی ہم کھانا دیں گے اس کا بھی خیال لکھیں گے ایسا تو نہیں ہے تو اس کو بھوکا مار دیں گے اس کی تربیت کرنا اور تربیت نے سب سے پہلی بات کہ اللہ کی پہچان دینا جس بچے کو اللہ کی پہچان ہوگی اللہ کی پہچان کیا ہے سارے کا سارا دین ہے دین کیا ہے way of life ہے جس بچے کو بچپن سے آپ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طالب العلمی فریدت انعلا کلی مسلم کہ علم العلم کی بات ہو رہی ہے فزیک کمیسٹری الڈجبرہ کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ العلم کونس ہے جو اللہ سبحانہ تعالی کی پہچان کا یہ قرآن کا علم ہے یہ ہر مسلمان پر فرس ہے جیسے نماز روزہ حج زکاة فرس ہے ایسے ہی یہ علم دینا ہر ماں باگ کا فرس ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کم از کم ایڈوکیشن دے دو اس کو بیسک ایڈوکیشن پتا ہوگی کل کو جب وہ دنیا میں نکلے گا وہ دوسرے علم حاصل کرے گا اور ساتھ یہ علم ہوگا وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا اس کو پتا ہوگا کہ تقویٰ کیا ہے یہ کون دے گا اس بچے کو باہر کے دنیا میں تیچرز تو نہیں دے رہے ہیں آپ کے سکول تو نہیں دے رہے ہیں آپ کے یونیورسٹیز نہیں دے رہی ہیں جب آپ جوب کرے وہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ علم کس نے دینا ہے سب سے پہلی تیچر کون ہوگی اس بچے کی ماں ہوگی ہم اپنی کلی نہیں کتر آسکتے یہ سوچ کے کہ نہیں جی ہم نے بڑی محنت کی کس چیز پر محنت کی ہے وہ تو ساری دنیا کوئی ماں مجھے بتا دے جو اپنے بچے پر محنت نہیں کر رہی ہے بعد جو جوب کر رہی ہوتی ہیں صبح سے رات تک مرتی ہیں ایک گھنٹہ کسی کا جوب سے کٹ جائے نا تو ان کے آنسوں ادھر ہوتے کہ فورٹی آواز سے کم کیسے آواز ہوگئے ہمارے بچوں کے لیے نکلتی ہیں نا کام کرنے لیکن بچوں کو کھانا تو دے رہتی ہیں لیکن ان کی تربیت کدھر جاتی ہے میں آنسلی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے گھر میں میرے ساسسر نہ ہوتے نا تو میرے بچے ایسے کبھی نہ ہوتے کیونکہ میں تو کام کر رہی تھی سارا وقت اور اس زمانے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ بات کا کیونکہ نہ تو میری زندگی میں قرآن کھلا ہوا تھا رمضان میں ماشاء اللہ ایک ایک دو دو تین تین قرآن بھی ختم کر لیتے تھے لیکن مقصد کیا تھا ہر ماہ آپ نے آپ کو یہ دیکھے کہ آپ نے کیا اپنا فرض پورا کیا ہے کتنے پرسن آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جا کے جواب دو گے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالی یہ کام کیا تھا جب میرا بچہ نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے تو مجھے اتنی تکلیف تھی جتنی آگ میں جانے کی تکلیف ہے جب میرا بچہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکامات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی جب میری بیٹی گھر سے نکل رہی تھی بائے وہ جس حال میں نکل رہی تھی اب حال کی کیا بات کریں ماں خود جس حال میں نکل رہی ہیں تو وہ کیا بچوں کو بتائیں گے آپ فیس بک چیک کر کے دیکھیں ماں کی فیس بک کیسی ہے کہ بچے شرمارے ہوتے ہیں تو ہم تہاں تربیت کر رہے ہیں جب بڑا ٹائم دے رہے ہیں بڑا ٹائم دے رہے ہیں لیکن خدا کے لئے آنکھیں کھولیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ ایسے نہیں دنیا میں ہا ہا کرنے کے لئے پیدا ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت علی نام کے آخری رکوں میں پڑھ کے دیکھیں یہ سورت علی نام مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے ابھی مدینہ کا دور آنا تھا نو اللہ سبحانہ وتعالی نے چیزیں بتائیں جو اللہ نے کہا کہ حرام کر دی گئے اے نبی ان کو بتا دو پوچھتے ہیں نا کہ کیا حرام ہے نو چیزیں حرام ہیں اس کے اندر اور ان میں سب سے بڑی پہلی بات کیا کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ سکھایا نا الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بت نہیں مانتے ہم اللہ ساتھ کسی کو شریک نہیں کہتے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کراتے ہو تم اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہو اللہ کے حکامت کو پیچھے رکھتے ہو میں اگر ایسے کروں گے اللہ نے کہا کہ تم دیکھو اسی آیاء میں نو چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فہاشی حرام ہے حرام کا لفظ ہے ہمیں اگر سور کوئی کھلائے گا ہم کھائیں گے نہیں کھائیں گے نا ہمیں صرف یہی پتہ ہے کہ ایک سور ہی حرام ہے باقی ساری چیزیں ہم نے حلال کیوں نہیں فہاشی کا لفظ جو ہے اس کو پھر definition آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فہاشی کون سی فہاشی حرام ہے آج کل آپ اپنے functions دیکھیں میں خود honestly میں شرمندہ ہوتی ہوں یہ بولتے ہوئے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھولا تھا بہت کڑوی بات لگتی ہے بہت کڑوی بات لگتی ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں اپنی بہووں کو نچا رہے ہوتے ہیں غیر محرموں کے سامنے اور ہمیں کوئی شرم حیاء بھی نہیں ہوتی ہے یہ سمجھتے تھے کہ this is okay this is a culture گھر میں نماز تو پڑھ کے آئیں ہوں بچے تو چھوڑے ہم خود کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کیا جواب دیں گے ہم مسلمان مجھے ہی بتائیں ہم کیا مسلمان ہیں اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ مطلب پتہ ہے اس کا اور پھر ہم جنت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی لے کے بیٹھے ہوں کہ وہ کرا دیں گے پتلی گلی سے نکل کے ادھر سے ادھر چلے ہی جائیں گے نہیں جائیں گے تھرٹیت پارہ صرف تھرٹیت پارہ میں آپ کو کہتے ہوں آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیکشن کے ساتھ پڑھ لیں خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے یہی جو آیت میں سنا رہی ہوں نہ آپ کو اسی آیت کے آگے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو کوو والی میں نے سنای ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ دوزف پیاسے فرشتے ہیں جو کوئی اور بات نہیں سنتے سوائے اللہ کے حکم کے اور وہ بڑے ظالم و شداد ہے تو نہیں بچ سکتے ہیں آپ لوگ اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے گھر جا کے تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو دین دیا ہے نا وہ بلکل بیانہ دین ہے قرآن بلکل بیانہ ہے آپ بلیو کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سمجھ دیا آتی قرآن کی ایسا نہیں ہو سکتا آپ صرف وہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں آپ کو ساری سمجھ آ دے گی صرف وہ جو فق کے مسئلے ہیں وہ آپ کو کسی عالم دین سے پوچھنے پڑیں گے ورنہ پھر زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ قرآن میں بیانہ ہے